بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈیسیمل کے اوپر ہے بعض دفعہ کوششن آتے ہیں جی ڈیسیمل کی پوزیشن کیسے کتنی ہیں ڈیسیمل کے ایٹ کیسے کرنے ہیں ملٹیپلائی کیسے کرنے ہیں اور سبٹریکٹ کیسے کرنے ہیں تو ان کے بارے میں آج ہمارے اس کو کلیر کریں گے اپنی اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے تو ڈیسیمل یہ ہیں اول نمبر فرام دی فریکشنل پارٹ یہ اول نمبر کو فریکشنل پارٹ سے علادہ کرتا ہے یعنی اس میں پوائنٹ سیمپل لفظوں میں جیسے 2.5 ہیں 2 اول نمبر ہیں 0.5 جیسے یہ 2.5 ہیں یہ آپ کا ڈیسیمل پارٹ ہے 3.07 ہے یہ آپ کا ڈیسیمل پارٹ ہے اب ڈیسیمل پارٹ میں اکثر آپ کو پوزیشن پوچھ جاتی ہے یہ 10th پوزیشن ہے 100 پوزیشن ہے 1000 پوزیشن ہے اچھا یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں جیسے یہ 30 ہیں اب اس میں پوائنٹ انڈیکیٹ نہیں ہوتا یہ رائٹ سائٹ پہ موجود ہوتا ہے اگر جنرلی بات کی جائیں یہاں پہ ڈیسیمل پارٹ جائیں وہ 0 ہے جیسے یہ 25 ہیں تو اس میں ڈیسیمل پارٹ کیا ہو گیا ہے 0 ہیں اب یہ آپ کے پاس ہے ایک question اس میں آپ کو positions اس کی واضح ہو جائیں گی اس طرف اول نمبر ہے اول نمبر یہ 1 ہے 1 position یہ 10th position ہے یہ 100th position ہے اور یہ 1000th position ہے اور دوسری طرف یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو ڈیسیمل کا portion ہوتا ہے وہ 10th سے شروع ہوتا ہے جو اول نمبر ہیں یہ یہ آپ کا 1 سے شروع ہوتا ہے اس طرف count کرنے اور یہ 10th سے 10th 100 1000 10,000 ٹھیک ہے تو یہ چیز یاد رکھنی ہے 10th ہیں یہ یہ آپ کے 100 ہے یہ 1000 ہے یہ 10,000 ہے 10,000 ہے اس position کو یاد کر دوں اب فار ایزمپل آپ کو problem میں ایک translate کس طرح کرنے اگر 58 ہیں تو یہ 58 لکھ لیا ہے 1 and 25,000 1 and 25,000 کا یہ مطلب ہے کہ ڈیسیمل کی زبان میں یہ یہ 1 and 25,000 کا مطلب ہے اب اس کو اگر point کی فارم میں لکھنا جاتے ہیں تو یہ 3 0 ہیں point ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح point موجود ہوتا ہے اس کو 3 jump پہ لگائیں 1 2 یہ بلکہ ادھر پہلی jump یہ دوسری jump یہ تیسری jump تو یہ آ جائے گا 0.125 یعنی پہلے point ادھر موجود تھا لیکن آپ یہ jump کر کے در آ گئے اب اسی طرح اچھا یہ end جب آئے گا تو یہ 1 and یہ آپ کا all ہے اس میں دیکھیں end نہیں تھا تو یہ 1 and یہ تو end ہو گیا 25,000 یعنی یہ جو 25 ہیں یہ thousand والی position پہ جاگ ختم ہوگا ابھی آپ کا یہ دیکھیں یہ 10 سے شروع اب اس کو لکھنا کیسے 1 and تو اسی طرح لکھ دیا یہ 10 والی position یہ 100 یہ 1000 ادھر 0 خود لگانا ہے تاں کہ 1000 والی جگہ پہ جاگ 25 آئے ٹھیک ہے اگر 10,000 کہتا تو ادھر ایک اور 0 لگاتے 25 کو آگے لگتے اب اسی طرح 11 and 3 end اب 10 100 تو یہ جو 3 والا نمبر ہیں یہ end position پہ تو ادھر 0 لگانا ہے 11 جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں 6040 6040 ڈھوٹی لکھا and 9 10 10 کی جگہ جو position ہے ادھر کیا ہوگا 9 ہوگا تو اس طرح کے اب آپ نے اب دیکھیں یہ position آگئی ہے in the number what digit is in the 10th place تو یہ 10th place 8 1 place پہ یہ 9 کیونکہ اس میں تو 1 place ہے ہی نہیں اس میں دوبارہ 10 place تو یہ آپ نہیں دیکھنا 10 اور 10th place تو یہ آپ کا 10 جب یہ آئے گا تو یہ 3 تو 1000th place تو یہ 10 100 1000 اس میں T ہے چاہے گا ٹھیک اب آپ نے ادھر سے یہ آپ کی ایکسرسائز ہے یہ کر لینی ہے یہ آپ کی جو ہیں وہ 10th place ہے تو 10th place ادھر آپ کی 9 ہے ادھر آپ کی 1th place ہے تو وہ یہ آپ 10th place تو یہ آپ کا unit 10 یہ 10 ہے 1000th place اب یہ 1000th نہیں اس طرح نہیں ہے 1000th place ہے تو unit 10 100000 تو یہ آپ نے ایکسرسائز اگر آپ کو کوئی بھی اس میں ایکسرسائز تو آپ وٹس اپ پہ بھی منگوا سکتے ہیں تو یہ آپ نے پوری ایکسرسائز اس طرح کر لینی ہے اس میں چیز point یاد رکھنی ہے اس کے بعد جو اشاریہ کے بعد نمبر ہوتا اس کو decimal portion کہتے ہیں پہلا whole portion ہے اور جو decimal portion ہے وہ آپ کا 10 سے شروع ہوتا ہے 10 اس کے t آئے گا اور ادھر once آپ کا tens hundred thousand اس طرح کے نمبر آئیں گے جیسے یہ تو یہ آپ نکال لینے next یہ آپ نے اسی طرح 29 لکھ نا eighty one ہن ٹھیک تو یہ t اچھ ایسا ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ eighty one divided by hundred ہے اب یہ point ادھر مجود ہے اب اس کو دو جمپے لگانی ہے تو یہ zero point eight one آئے گا اگر thousand کہ تھا تین جمپے لگاتے تو ریکور بیچ میں zero لگتے nine thousand thirty four and seventh tenth nine thousand thirty four ٹھیک ہے نو ہزار اور چونتی سے تو نو ہزار یہ آپ کا چونتی سے آگیا اور seven آگیا one and four thousand تو one آپ کا four thousand ہے تو یہ آپ کا اس طرح یہ تین zero آئیں گے تو zero دو zero اور one یہ دیکھیں ten hundred یہ thousand پہ ہم نے one ختم کی تو دو zero لگانا یہ اس طرح لکھ کر لیں یا اس طرح ڈائریکٹ کر لیں تو یہ آپ کا جب بھی اس طرح آئے گا اوپر یہ سپیلنگ تھوڑا دیکھ لینا ہے اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے اور اس کے بار ڈیسیمل پورشن کو اگر یہ آپ کے پاس ڈی ون ہے انڈر تھا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی آپ نے جو ایٹی ون ہے اگر تھاؤن تھا تو اس طرح لکھتے اگر انڈر تھا آئے گا تو صرف ایٹی ون لکھیں کہ 45 انڈر اب یہ انڈر نہیں ہے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے تو 45 انڈر آپ نے زیرو پوائنٹ ٹین اور انڈر تو یہ لکھ دینا 45 تھاؤن کہتا تو ادھر رکور زیرو لگا دیتے ون اینڈ سیون ٹین تو ون پوائنٹ سیون لکھ دیں گے تو اس طرح آپ نے اس کی مختلف طور پر 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 کر لینی ہے کوئی بھی پوائنٹ ہو آپ اس کا پوچھ سکتے ہیں اچھا نیکسٹ ہے جی ون راونڈنگ ڈیسی مل فرسٹ اچھا راونڈنگ کیسے فیسیکس میں بہت یوز ہوتی ہے راونڈنگ آف جب بھی آپ لیبیٹری کے اندر کوئی بھی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں یا کسی بھی چیز میں یوز کرتے اس کی راونڈنگ آف ہوتی ہیں اچھا راونڈنگ آف میں یہ آپ کو کہا جاتا ہے راونڈنگ جو ہوتے ہیں وہ صرف ڈیسی مل پورشن ہوتے ہیں آپ کو کہا جاتے ہیں جی ٹینت پلیس کو راونڈ آف کریں اندر پلیس تک راونڈ آف کریں اسی درہ ڈیویون میں بھی اس کے question ہوتے ہیں اچھا جی اب راونڈنگ آف میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی ڈیجٹ فور تک ہوں فائیو سے کم نمبر تو ان کو راونڈ آپ نہیں کرنا اور اگر نمبر فائیو سے لارجر ہوں ان کو یعنی اگر یہ والے نمبر آپ فائیو سے چھوٹے ہیں اس 2 کو راونڈ کرنے تو پچھلے نمبر یہ جو 2 آپ راونڈ کرنے ہیں یہ 5 سے چھوٹے ہیں تو اس نمبر پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اب ادھر آجائیں آپ نے to the nearest 1000 تک کرنے unit 10 handed یہ آپ کا 10 ڈیسی میں unit نہیں 10 handed 1000 یہا تک answer لکھنے ٹھیک ہے اب اس نمبر کو تو ویسی neglect کرنے اس کی ضرورتی نہیں اس کو round off کریں تو پچھلے نمبر میں ایک آپ نے کیا کر دی نمبر اگر وہ کہتا 10 1000 تک کریں تو پھر بھی اس دور 7 لکھ دیتے تو یہ آپ کی round off کا طریق ہے اب ادھر دیکھ لیں تو دی nearest 10 تک round off کرنی ہے تو یہ آپ کی 10 ہے یعنی صرف یہ ویسی چھوڑ دیں گے یہ جو نائن نمبر ہیں یہ 5 سے بڑھا ہیں تو اس نمبر میں ہم کیا کریں گے تو پوائنٹ 1 آ جائے گا اب اس نے کہا کہ nearest 10 تک کریں تو یہ آپ کا 10 ہے یہ 3 نمبر تو بیسی چھوڑ دیں یہ جو نمبر round off کریں گے یہ نمبر 5 سے کم ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو 0 answer آئے گا اس کا کہتا ہے whole number تک کریں یعنی point ختم ہی کر دیں تو whole number تک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ جو number ہے اس کو چھوڑیں گے یہ تو neglect کر دیں گے اس number کو round off کریں گے 5 سے بڑھیں تو ادھر ایک add کریں گے ادھر چلا جائے گا ادھر 0 ہو جائے گا ادھر carry ادھر پھر 0 ادھر چلا جائے گا تو 200 answer آ جائے گا تو اس طرح کیا اب یہ آپ نے 1000 تک کر نا ہے یہ دیکھیں 10 100 thousand تو ادھر ایک آپ add کریں 0 133 اور ادھر 2000 تک کرنا 10 100 thousand تو پیچھلے کیونکہ جو number ہے اس میں کوئی بھی یہ جو one آپ round off کریں گے یہ آپ کا 5 سے چھوٹ ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ادھر بھی 10 100 thousand تک کریں گے اس number کو آپ نے چھوڑنا ہے تو یہ آپ کا 10 ہو جائے گا تو یہ آپ کہا جائے گا 0.020 یہ آپ کہا جائے گا بلکہ ادھر آپ کریں گے یہ 0 ہو جائے گا یہ 2 ہو جائے گا تو 0.020 یہ 0 ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ نے باقی exercise دیکھ لینی ہے اس میں slowly move کر رہا ہوں اس میں اس طرح آپ نے کرنے یہ whole number میں کریں تو 5 کو چھوڑ دیں ادھر 0 ہے تو یہ 1 ہو جائے گا یہ 1 آ جائے گا اس کو 2 hole number whole number میں کریں اس کو تو ویسی چھوڑ دیں گے اس کے ادھر add کریں تو 2 آ جائے گا تو آپ کا 12 answer آ جائے گا تو اس طرح آپ نے ان کو rounding کرنی ہے اب decimal fraction اس کو conversion کیسے کرنی ہے 1 by 2 ہیں اس کو decimal portion میں کرنے تو 1 ادھر 2 رکھنے ہے اب 2 پر table تو نہیں جا سکتا ہے ادھر 0 لگانے ہے پوائنٹ لگانے ٹھیک ہے تو 5 2 10 تو اب یہ ختم ہو گیا تو 0 5 آ جائے گا اسی طرح دیکھیں 1 3 پر table نہیں جا سکتا 1 0 لگائیں گے ادھر point 3 3 9 اب دوبارہ point کے بعد پھر 1 آ جائے گا ٹھیک 10 میں سے 9 کے دوبارہ 0 لگائیں گے اب اوپر point نہیں لگا 3 3 9 اس طرح یہ چلتا رہے گا اب وہ کہتے rounding to the nearest یہ جو answer ہے یہ ختم نہیں ہو رہے اس کو round off کر سکتے ہیں rounding to nearest thousand or user thousand تک کرنا چاہتے تو ten hundred thousand تو ادھر تک چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو number آرہ ہیں یہ 5 سے already کم ہے ان میں آپ کچھ add نہیں کر سکتے اسی طرح یہ answer point 6 آئے اور یہ mix fraction ٹھیک mix fraction کو بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس 5 4 20 اور یہ 23 آئے گا یہ اس نے تھوڑی mistake کر دی ہیں یہ 23 ہے اس کو اگر آپ کریں تو یہ آپ کا آئے گا کیونکہ آپ نے کیا کرنے اس number کو multiply کرنے یہ add کرنے 23 by 5 تو اگر آپ اس کو divide کرنا چاہیں تو یہ 20 آ جائے گا 3 بچ گیا ادھر 0 لگا دیں ادھر point لگا دیں 5 answer آئے گا تو یہ اب آپ نے کرنے ہے 2 10 تو یہ point اب آپ یہ آگے اس کو مزید simplify بھی کر سکتے 1 by 5 اس کو convert کریں یہ 37 hundred تو اس طرح لکھ اس کو divide کر دیں یہ point کو ایک jump لگائیں دوسری یہ direct ہو گیا 4 hundred 20 thousand یہ fraction کی فارم میں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے یہ direct کی کریں zero zero سے cancel کر دیں 42 by hundred بچے گا ایک jump لگائی دوسری jump لگائی ٹھیک تو اس طرح آپ کر لینا ہے اچھا یہ آپ fraction میں لکھ سکتے ان ڈر کو 18 سے multiply کریں پلاس کریں اس طرح لکھ کرنے تو آپ نے اسی طرح کر لینے ڈیسی مل نمبر میں یہ اتنا ٹاف کام نہیں ہے یہ اب 1 by 2 ہے اس کو 0.5 لکھتے یہ fraction ہے تو آپ دیکھیں fraction کو ڈیسی مل میں convert کرنے کے لیے point کے بعد آپ نے 102 ادھر تک point کے بعد 3 ڈیجٹ ہے 5 اس کی position کتنی ہے 10 100 1000 اتنی position ہے نا تو جتنی position تک یہ number ہوگا 0 divide کر دینا یہ 10 100 تو 2 by 100 ہو جائے گا تو یہ آپ 8 by 10 ہو جائے گا کیونکہ اس کی صرف 10 position ہے اور اس کی 10 100 تو اس کی آجائے گی یہ اور اس کی 1000 یہ آجائے گا اس کو convert کرنے کے لئے پہلے multiply کریں پھر یہ add کریں پھر آپ نے اس کو اسی طرح اوپر devian والا rule لگا دینا ہے next ہے جی آپ نے کیا کرنے یہ بتانے کہ کون سا نمبر جو آپ کا ہے decimal میں وہ smaller ہے اور کون سا greater ہے اب دیکھیں یہ دو نمبر ہیں یہ میں چیک کرنے ہے کون سا greater ہے دونوں کے point ہے اب point کے بعد 10th position 0 ہے یہ برابر ہو گئے یہ end position 1 ہے 0 ہے تو یہ والا نمبر بڑھا ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی end position جو ہیں اس نمبر سے بڑی ہے تو آگے چیک کرنے کی ضرورتی نہیں ہے تو یہ والا جو نمبر ہیں آپ کا greater ہو گئے تو اس طرح چیک کرنے سب سے پہلے نمبر چیک کرنے تو دیکھیں اس کی 10th position 0 ہے اس کی 10th position 1 ہے اس کی 10th position 1 ہے اس کی 10th position 0 ہے اور اس کے بعد اس کی 10th position 3 ہے ان 0 ہے لیکن اس کی 10th position پہ 1 ہے اس کی 10th position پہ 8 ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سب سے smaller ہیں یہ تھوڑا اس سے greater ہو گئے تو یہ سب سے پہلے آگیا یہ والا نمبر یہ سب سے smallest آگیا اس کے بعد یہ smallest آگیا ٹھیک ہے اچھا 3 پہ 3 0 therefore they are the next smallest number as a 1 in the end it is a smaller تو یہ آپ کا 3 0 1 8 یہ جو 3 0 1 8 یہ سب سے smallest نمبر یہ اس کے بعد یہ 3 0 8 اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اب دیکھیں ادھر 1 ہے ادھر 1 ہے ادھر بھی 1 لیکن اچھا یہ بھی 1 ہے یہ بھی 1 ہے یہ بھی 1 ہے اس کی end position پہ آپ کی یہ 10th ہوگی یہ end ہوگی اس کی end position پہ 0 ہے بلکہ اچھا یہ ہم تھوڑی سی وہ کرویں ہے smallest نمبر کرنے کے لیے یہ 0.318 ہے یہ والا جو نمبر ہے اس کو فیلال چھوڑی دیں ان دونوں کو کر لیتے کیونکہ یہ تو سب سے smallest ہے اس میں تو all نمبر ہی نہیں ہے 3.1 3.18 تو یہ جو 3.1 ہے اس کی 100th position ہے اس پہ 0 ہے اگر کوئی نمبر نہیں ہے اس میں 8 ہے اس کا مطلب ہے یہ اس سے کم نمبر ہے اور یہ سب سے آخر میں آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے کیا کرنی ہے تو یہ وہی بات آگئی یہ جیسے اس میں لکھ ہی ہے یہ والا نمبر ہے اس کا تو سب سے چھوٹا ہوگا تو یہ تو سب سے چھوٹا آگئے 3.18 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا چھوٹا آگئے وہ آپ کا آگئے 3.018 یہ والا نمبر 3.018 یہ آپ کا سب اس کے بعد آئے گا کیونکہ اس کی ٹین پوزیشن میں زیرو ہیں اینڈرث میں 1 ہے اس کی ٹین پوزیشن میں بھی زیرو میں لکھنے اینڈرث میں 8 ہے اس کے بعد یہ آگئے گا 3.08 اور اس کے بعد آپ کا ان دونوں میں یہ جو نمبر ہے تو اس کے بعد آئے گا 3.08 بلکہ یہ تو ہم کر جو گے اس کے بعد آئے گا 3.1 اور اس کے بعد آئے گا 3.18 تو اس طرح آپ نے کیا کرنے ہے کمپیئر کرنے تو یہ دیکھ لیں ہم نے لکھے 3.018 3.08 3.1 اور 3.18 تو ہی نہیں اس کا کمپیئر زنگت چکر ہی نہیں اس کو کمپیئر کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ اس کا 0 ہے 10 پوزیشن میں یہ دونوں برابر آگئے لیکن دیکھیں 100 پوزیشن 1 ہے 8 تو یہ والا نمبر یہ آپ کا بڑھا آگئے تو اس لئے یہ نمبر بڑھا ہوگئے یہ چھوٹا ہوگئے ٹھیک ہے اب اس کی اور اس کا مقابلہ آگیا ادھر 10 پوزیشن میں 0 ہے ادھر 1 تو اس کا مطلب ہے یہ نمبر greater آگئے اب اس کی بھی 10 پوزیشن میں 1 لیکن یہاں بھی آگے گھڑ بڑھا ہوگئی اس کی جو آپ کی 100 پوزیشن ہے یہ کوئی نمبر نہیں تو 0 ہے اس کی انڈر پوزیشن میں یہ نمبر سب سے greater ہے تو اس طرح اور بھی decimal نمبر لے لیں یہ دیکھ لیں یہ آپ نے decimal نمبر اسی طرح compare کرنے اب یہ دیکھ لیں اب اگر بات کریں تو یہ نمبر سب سے بڑھا ہے کیونکہ اس کا all نمبر سب سے بڑھا اگر all نمبر برابور ہوں گے پھر آپ decimal میں جا کے compare کریں گے یہ سب سے greater آگئے ہے یہ سب سے greater ہے اور یہ سب سے چھوٹا ہے کیونکہ اس میں all نمبر ہیں ان دین نمبر کا مقابلہ کرنے کے لئے دیکھیں یہ اس کے بعد یہ سب سے چھوٹا اس کے بعد یہ چھوٹا کیونکہ اس کی ٹین پوزیشن 0 اس کے بعد دیکھیں اس کی ٹین پوزیشن 6 ہے اس کی انڈرز پوزیشن 2 ہے اس کی انڈرز پوزیشن 1 ہے تو یہ والا نمبر اس کے بعد چھوٹا آئے گا یہ سب سے چھوٹا اس کے بعد یہ چھوٹا اس کے بعد یہ چھوٹے ہیں اور یہ تو سب سے بڑھا ہے ٹھیک تو اسی طرح یہ باقی بھی کمپیر کر لینا ادھر پوائنٹ 1 یہ آپ کا یہاں پہ سب سے بڑا نمبر یہ ہے اور اس کے بعد بڑا نمبر یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بڑا نمبر آپ کا یہ ہے کیونکہ اس کی ٹین پوزیشن 1 ہے ان دونوں کی ٹین پوزیشن 0 ہے ٹھیک ہے اندرد پوزیشن اس کی بیوان ہے اس کی بیوان ہے لیکن اس کی 1000 پوزیشن 0 ہے اس کی 9 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نمبر بڑھیں اس سے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اسی طرح یہ باقی بھی کمپیر کر لینا ہے تو دیسی مل پورشن کو چیک کر نے کا یہ جی طریقے ہیں کہ یہ smaller corners ہیں greater corners ہیں ان کے لئے آپ کو practice چاہیے تو اس طرح یہ دیکھ لینے آئی یہ آپ نے اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں یہ آپ نے کس طرح کرنے ہیں ان کو بھی smaller سے largest میں کس طرح جانا ہے یہ آپ سارے دیکھ لیں اب یہاں پر اگر میں دیکھوں اس کے بعد بات کروں تو یہ سب سے بڑھ ہے اور اگر میں اس کے بعد بات کروں تو یہ بڑھ ہے اور اگر میں اس کے بعد بات کروں تو یہ نمبر بڑھ ہے سب سے چھوٹا نمبر یہ ہے تو اسی طرح آپ نے باقی بھی کر لینا ہے ایڈ کس طرح کریں گے یہ اب نیکسٹ پارٹ ہیں تو 13.6 42.18 تو ادھر 0 آپ نے خود لگانا ہے یہ دیسی مل میں دیکھیں یہ اول پارٹ اول پارٹ میں ایڈ ہوگا ٹین پلیس ٹین پلیس میں اینڈ پلیس اینڈ پلیس تو اس کی اینڈ پلیس نہیں تھی 0 لگا دی ہے 8 آئے گا 6 پلیس 7 آئے گا یہ 5 اب ادھر دیکھیں یہ یہ اول نمبر اس کے نیچے تو اول نمبر ہی نہیں تو اس کے نیچے اول نمبر نہیں ہے تو جگہ بھی خالی چھوڑ نہیں ہے یہ ٹین پوزیشن اس کی ٹین پوزیشن کی نیچے کیونکہ اس میں تو وہ اہی نہیں تھے تو پوائنٹ لگا کے خود سے زیرو لگا دیں جتنے اس میں ڈی پوائنٹ کے بعد ڈیجٹ ہیں اتنے اوپر زیرو لگا دیں ہینڈر پوزیشن تھاؤزن پوزیشن ٹین تھاؤزن یہ آپس میں آئی ٹھون کے ہول نمبر اسی طرح رہے گا ہول نمبر میں کوئی فرق نہیں آئے گا اب یہ دونوں منس کرنے فرام اس میں سے مائنس کرنے کیونکہ یہ بڑا نمبر ہے یہ ادھر لگ دیا ہول نمبر میں یہ دیکھیں ہول نمبر میں بھی آپ نے پوزیشن دیکھنی ہے ہول نمبر میں یہ ون ہے یہ ٹین ہے یہ اپنے نیچے اور ادھر زیرو سکس یہ آپ کا ٹین تھاؤزن ٹین سکس میں سے نائن گئے تو یہ نہیں جا سکتے ادھر سے کیری سیمن ادھر آپ کا ٹین تھا آپ نائن رہ جائے گئے ادھر آپ کا ٹو رہ جائے گئے ادھر سے کیری ٹویل فور ایٹ ادھر زیرو ادھر دوبارہ ٹین ون نائن تو یہ ختم ہو گئے اب اسی طرح یہ سبٹریکٹ کرنے ہے 146 تو اس کے پوائنٹ کے بعد تو نمبر ہی نہیں اس طرح لگا دینے 3.18 10 میں سے ایٹ کے 2 9 میں سے 9 کے 0 10 میں ادھر سے کیری کیا تھا 9 18 5 میں سے 32 یہ باگ اسی طرح کرنے ہے تو یہ آپ کا پلاس کرنے کا طریقہ ہے اور یہ ہی آپ کا اب یہ دیکھیں یہ پورشن کس طرح کرنا ہے اس کو لکھنے کا طریقہ دیکھ لیں 476 9 06 اس میں ہے ہی نہیں ہے تو 0 1 اس کے نیچے لکھ نا ہے اور اس میں ادھر ہے 42 تو یہ اس کے پوائنٹ کے بعد نمبر نہیں ہے تو 0 ادھر بھی نہیں ہے تو 0 یہ کرنے 9 یہ 6 یہ 7 4 11 تو یہ آجائے گا تو اس طرح آپ نے یہ کرنے آگی تو اسی طرح منس کریں پلاس کرنے کا یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس میں کوئی بھی کنفیون آپ ہوئی سکتے ہیں ملٹی پلائی کیسے کریں گے نیکس پورشن آگے ڈیس اور یہ یاد رکھنا ہے ملٹی پلیکیشن میں 2 ڈیجٹ پوائنٹ کے بعد 2 ڈیجٹ پوائنٹ کے بعد 3 ڈیجٹ اب نیچے جہاں پہ بھی پوائنٹ لگے گا پوائنٹ کے بعد 5 ڈیجٹ ہونے چاہیے 2 8 16 تو اس کے بعد یہ 16 آ جائے گا کیونکہ یہ 2 8 16 ادھر 1 100 8 20 16 اب دیکھیں پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ ہے ادھر پوائنٹ ہی نہیں تو صرف آپ کا انصر ویسے اگر آپ کرنا چاہئے 20 اور 8 کو ملٹی پلائی کریں 160 آتے ادھر دیکھیں پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ ہے پوائنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ ہونا چاہی یہ یہ ادھر سے آپ نے کاؤنٹ کرنا جیسے آپ کے پاس 7 پوائنٹ 4 ہیں اور ادھر میں کر لیتا ہوں 1 پوائنٹ 2 تو آپ 74 اور بر کو ملٹی بلائی کریں جو بھی آنسر آئے اس کے پوائنٹ کے بعد رائٹ سے کاؤنٹ کریں رائٹ سے آپ جمپ لگائیں پوائنٹ پوائنٹ 3 اس کو اس سے ملٹی بلائی کرنا تو اسی جیسے طریقے 102 کو 3 سے ملٹی بلائی کریں یہ آپ کا آئے گا 306 306 آئے پوائنٹ کے بعد 2 ڈجٹ ہیں پوائنٹ کے بعد ایک ڈجٹ ہیں ادھر سے 3 جمپ لگائیں 1 2 3 تو یہ آجائے گا پوائنٹ ادھر اب آپ نے 306 کو 44 سے ملٹی بلائی کرنا 306 کو 44 سے ملٹی بلائی کریں اب صرف پوائنٹ کے بعد ادھر 3 ڈجٹ ہیں جو بھی آنسر آئے گا آخر میں 14 0 6 آئے گا ادھر سے 3 جمپ پھر لگا دیں تو یہ طریقہ ہے کہ پوائنٹ کے بعد جتنے ڈجٹ ہوتے ہیں یہ پوائنٹ کے بعد دو ڈجٹ ہیں یہ پوائنٹ کے بعد ایک ڈجٹ ہیں تو 3 جمپ پہ لگانی ہے 2 پلاس 13 اس میں تو ای نہیں تو یہ آنسر آگیا 0 306 جب اس سے ملٹی بلائی کریں گے آپ تین ڈجٹ پوائنٹ ڈجٹ ہے دو جمپ لگانی ہے 1 2 تو آنسر آجائے گا 0 25 ٹھیک ہے 0 کو 0 2 سے ملٹی پلائی کریں یا 0 2 کو 0 2 سے ملٹی پلائی کریں تو یہ 4 آئے گا اور اب آپ نے 3 جمپ لگانی ہے ٹھیک ہیں کیونکہ تو 2 ادھر ایک تو ایک یہ آپ نے یہ دیکھیں ایک جمپ یہ دوسری جمپ یہ تیسری جمپ ادھر پوائنٹ آجائے گا تو یہ ملٹی پلائی کرنے کا طریقہ ہے تو اس طرح آپ نے ملٹی پلائی کرنے ہے یہ ملٹی پلائی دیکھ لیں کوئی بھی پوائنٹ ہو آپ ڈیریکٹ پوچ سکتے ہیں کومنٹ میں یہ بھی دیکھ لیں وات سا پہ آپ منگوا بھی سکتے ہیں 8.45 .36 4.095 .00 سے ڈیبل 1.4 18 36 1.1 یہ بھی دیکھ لیں ان کو ملٹی پلائی کرنے یہ سیدھ طریقہ ہے 1 کو 1 سے ملٹی پلائی کریں پوائنٹ کے بعد 3 ڈیجٹ ہے 6 جمپ لگانی ہے 1 2 3 4 5 دیکھ دیکھ دوسری جمپ تیسری جمپ چوتھی جمپ پانچ جمپ چھٹی جمپ یہ آ جائے 888 کو 88 سے ضرب دیں اس کے بعد جو انصر آئے 4 جمپ لگا دیں ادھر بھی 4 جمپ لگائیں ادھر 1 2 3 1 1 1 تو انصر 1 ہی آئے اس کے بعد 3 جمپ لگا دیں یہ آ جائے ادھر سے جمپ 1 2 3 ان دونوں کو ضرب دیں 2 جمپ لگائیں ٹھیک ہیں پھر ان کو ضرب دیں دکھوں کہ آپ نے 2 جمپ لگائی ہیں 2 4 6 جمپ پھر لگا دیں اب آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے لاس جو اس کا پورشن ہے ڈویئن کا تو ڈویئن کا مطلب یہ بھی فریکشن ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے اب جب 2 پوائنٹ 1 کریں جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈیوائیڈ میں کیا کرنے ادھر پوائنٹ کے بعد کتنے ڈیجٹ ہیں ایک جمپ لگا کے آپ نے لاشٹ میں آنے تو ادھر پوائنٹ کے بعد تین ڈیجٹ ہیں ادھر بھی لگائیں گے یہ تو ادھر لاشٹ میں لگا دینا ادھر فور ادھر ڈیجٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ ادھر پوائنٹ نہیں ہے تو ادھر ہی رہے گا ادھر ایک ہیں تو ادھر لاشٹ میں لے جانا پوائنٹ کو شروع میں اس ڈیوائزر کے لحاظ سے ٹھیک ہے ڈیوائزر کے لحاظ سے اپنے پوائنٹ کو موو کرنے دوبارہ سن لیں یہ پوائنٹ 2.1 ہے تو اس پوائنٹ کو ادھر موو کرنے تو ادھر بھی ایک پوائنٹ موو کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ڈیوین کرنی ہے یہ دیکھ گے تو 2 کا ٹیبل 46 پہ پورا پورا جائے گا تیس دفعہ اور پوائنٹ ادھر لاشٹ میں تو لاشٹ میں اول نمبر کے پوائنٹ ہو پوائنٹ کے بعد کوئی نمبر نہیں ہے تو اس لئے پورا پورا آنسر آگئے تیس ادھر دیکھیں ادھر بھی 2 آپ جب ڈیجٹ ہیں تو بس یہ پوائنٹ ختم ہی کر دیں اس کا یہ مطلب ہے یہ پوائنٹ ادھر آگیا تو 520 کو 26 پہ ڈیوائیڈ کرتے بس 20 آنسر ہے ادھر دیکھ لیں ادھر 1 پوائنٹ 7 ہے ادھر یہ ادھر ایک جہاں پہ آئی گی ایک ادھر آئی گی تو یہ پوائنٹ آجائے گا یہ اس کے بلکل تو 160 اب بن گئے جب آپ پوائنٹ کو موو کرتے ہیں تو یہ 17 بن گئے یہ 160 پوائنٹ آگے 00 آگے تو 160 پہ 9 کا ٹیبل جائے گا 150 آجائے گا یہ 7 رہ جائے گا اب 0 پوائنٹ لگ جائے گا ٹھیک ہے اگر پورا پورا ٹیبل جائے تو یہ آنسر ہوتا اب یہ آگے کر لی ادھر پوائنٹ موو نہیں ہوگا ادھر ہی رہے گا ٹھیک ہے اب آپ پندرہ پہ 26 پر ایک دفعہ ٹیبل جائے گا تو ادھر پوائنٹ اپنی جگہ پر آگے آگے تو ادھر یرن کے ایکسرسائز دیکھنے جی ادھر آپ جب موو کریں گے پوائنٹ ادھر سے ختم ہو جائے گا ادھر یہ آ جائے گا 6 پوائنٹ 9 تو اب 69 پر 3 کا ٹیبل لے کے جائیں تو یہ 23 دفعہ آتے ہیں تو یہ 2 3 آنسر آ جائے گا کیونکہ پوائنٹ ادھر ختم ہو جاتا اب 1 پوائنٹ 4 ہیں اس کو ادھر پوائنٹ کو ختم کریں تو اب یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ ادھر کہیں بھی نہیں پوائنٹ اس کے لاسٹ میں ادھر ایک زیرو مزید ایڈ ہو جائے گا اب آپ نے 28 کو چودہ پر ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ جی ذہن میں رکھ نہیں ادھر دیکھیں ادھر جب پوائنٹ آپ ختم کریں تین جمپ لگائیں ادھر ایک جمپ آگے نہیں ہے ادھر زیرو پوائنٹ ختم ہو گیا اب نمبر نیا 1640 کو 82 پر ڈیوائیڈ کرنا ادھر اب جب یہ ایک لگائی زیرو لائی دوسری لگائی زیرو تیسری تو اب آپ نے یہ رہ گیا ٹھیک ہے پوائنٹ اپنی جگہ پہ رہ گیا 37 سکار ٹیبل اس پہ لے کے جائیں تو اس طرح آگے آپ کر لیں کوئی بھی پوائنٹ ہو دو آپ یہ مزید بھی دیکھ لیں ان میں کوئی بھی پورشن ہو آپ ہو سکتے ہیں تو یہ مہارا آج کا ٹاپک تھا ڈیسی